اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدی دوستو آج ہم جنرل جنرل سے ٹرائل بیلنس پروفیٹ این لوس کاؤنٹ اور بیلنس شیر بنانا سیکھیں گے پیوٹ ٹیبل کے طرح اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک میرے پاس جو ہے وہ جنرل جنرل کی انٹری ہوئی ہوئی ہے ایکسل میں اس سے ہم کیا ہے ٹرائل بیلنس کی رپورٹ کو جنرل کریں گے پھر اس کے بعد انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد بیلنس شیر بنائیں گے سب سے پہلے ہم ٹرائل بیلنس کو دیکھ لیتے ہیں ٹرائل بیلنس بنانے کے لیے آپ انسٹ پر آ جائیے اور یہاں پیوٹ ٹیبل پر کلک کر دیجئے مجھے ایک نئی ورڈ شیٹ پر بنانا ہے اس لیے میں نے اوکی کر دیا اور اس شیٹ کا نام دے دیا ٹرائل بیلنس ٹرائل بیلنس کا نام دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹس جو ہے اس کو ڈریک کر کر روز ملانا ہے تو تمام اکاؤنٹس یہاں ڈسپلے ہو جائے گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیبیٹ اور کریڈٹ اماؤنٹ کو اٹھانا ہے جو کہ آپ کو ویلیوز میں لے کر جانا ہے جیسے ہی میں نے ڈریک کر کر ڈیبیٹ اور کریڈٹ کو لے کر آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ اور کریڈٹ برابر ہو گیا ہے یعنی کہ ٹرائل بیلنس ہو گیا ہے تو بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے ٹرائل بیلنس پر آنے کا انکم اسٹیٹمنٹ کو بناتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے انسٹ پر آنا ہے پیور ٹیبل پر ایک نئی ورشیٹ پر بنانا ہے ہمیں اور اس کا میں نے نام دے دیا انکم اسٹیٹمنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو اکاؤنٹ ٹائپ ہے اس کو اٹھا کر روز میں لانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جیتی بھی اکاؤنٹس ٹائپ تھی وہ یہاں آ گئی ہے اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹس کو اٹھا کر روز پر لانا ہے تمام اکاؤنٹس ٹائپ میں جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ پروفٹ ان لوس اور بیلنس شیٹ کو فیلٹر پر لے کر آنا ہے یہاں ہم کیا سیلیک کریں گے پی ایل این یعنی کہ پروفٹ ان لوس اکاؤنٹ کے تمام اکاؤنٹ یہاں ڈسپلے ہو گے اس کے بعد ہم بیلنس والا جو کولم تھا اس کو ویلیوز پر لے کر آئے گے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اکاؤنٹ ٹائپ ہم نے لیویے اس میں کوئی سپیس نہیں ہے اس سپیس کو لانے کے لیے ہم کیا کریں کہ ڈیزائن میں آئے گے اور ڈیزائن میں یہاں سے بلنک روز میں انسٹ اے بلنک لائن آفٹر ایچ آئٹم پر کلک کر دے گے تھوڑا سا لی آؤٹ کو اگر بہتر آپ نے کرنا ہے تو لی آؤٹ میں آ کر شو ان ٹیبلر فارم پر لے لیجئے اس کے بعد گران ٹوٹل ہمیں نہیں چاہیے تو ہم اس کو آف کروا دیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریونیو جو ہے انکم اسٹرٹمنٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈریک کر کر اوپر کی جانب لے آئے گے ریونیو کے بعد کاؤسٹ آف گورڈ سالڈ آ گیا اور اس کے بعد ایکسپینس آ گیا اب یہاں ہمیں گروس پروفٹ انسٹ کروانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا انیلائز میں آنا ہوگا اور یہاں سے کیلکولیشنز میں فیلڈ آئٹم ان سیٹس ہے یہاں سے کیلکولیٹڈ آئٹم لے لے گے یہاں ہم اس کو پہلے نام دے دیتے ہیں گروس پروفٹ گروس پروفٹ نام دینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں اکاؤنٹ ٹائپ دے رہا ہے اس میں ریونیو جو ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ ریونیو کو ہم نے کیا کرنا ہے مائنس کرتے ہیں کاؤسٹ آف گورڈ سالڈ سے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آ جاتا ہے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے کہ گروس پروفٹ مائنس میں ہی ڈسپلی ہو رہا ہے تو دوستو یہاں میں کیا کرنا ہے کہ ریونیو کو پلس کروانا ہے کاؤسٹ آف گورڈ سالڈ سے یہ ہم نے پلس اس وجہ سے کروایا ہے کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے کہ یہ کاؤسٹ آف گورڈ سالڈ مائنس میں ڈسپلی ہو رہی ہے اگر ہم یہاں مائنس کرے گے تو مائنس مائنس وہ پلس ہو جائے گا اس لئے ہم نے کیا ہے پلس کروایا کیونکہ یہ مائنس ہوگا میں اس کو اوکے پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں سے گروس پروفٹ آ گیا گروس پروفٹ کو میں اوپر کی جانب لے آتا ہوں کاؤسٹ آف گورڈ سالڈ کے نیچے رکھتا ہوں اور اس کو میں ہائلائٹ کر دیتا ہوں اب آپ کے پاس گروس پروفٹ نکل آیا اب ہمیں کیا ہے نیٹ پروفٹ نکالنا ہے نیٹ پروفٹ کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہے انیلائز میں آنا ہے یہاں سے کلکولیشن اور یہاں سے کلکولیٹڈ آئٹم لینا ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ لکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے گروس پروفٹ کو کیونکہ یہاں یہ مائنس ہے اس لئے ہم نے پلس کروائے evolutionary expenses کو gross profit plus expensive کیونکہ یہ یہاں expenses جو ہے وہ مائنس میں ہیں تو یہ مائنس ہو جائے گا gross profit اس سے مائنس ہو جائے گا اور اوکے پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آ گیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس انکم سٹیٹمنٹ بن گئی اب ہمیں کیا ہے جنرل جنرل سے بیلن شیٹ بنانا ہے اس کے لیے اب انسٹ پر آجائیے پیوٹ ایبل پر اور اوکے کروا دیجئے یہاں پیوٹ ایبل کا اوپشن آگیا میں یہاں نام دے دیتا ہوں بیلن شیٹ اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہے اکاؤنٹ گروپ کو اٹھا کر روز میں لے کر آنا ہے تو تمام گروپ آگئے یہاں اور اس کے بعد اکاؤنٹس کو اٹھا کر نیچے لانا ہے تمام اکاؤنٹس یہاں آگئے اور ہمیں کیا ہے بیلنس والا کولم اٹھا کر ویلیوز میں لے کر جانا ہے یہاں بھی ہم جو ہے ڈیزائن میں آ کر ایک بلنک روز انسٹ کروا لیتے ہیں ہر کٹیگری کے بعد کیا ہے بلنک روز آ جائے گی اس کے بعد ہم لیاؤٹ ڈیزائن میں ٹیبلر لیاؤٹ لے لیتے ہیں اور گرانڈ ٹوٹل کو آف کروا دیتے ہیں تو دوستو اس وقت کیا ہے کرنٹ ایسٹس آ رہا ہے اور فکس ایسٹس جو ہے اس کے بعد آتا ہے تو اس لئے ہم فکس ایسٹس کو اٹھا کر اوپر کی جانب لے آتے ہیں تو کرنٹ ایسٹس آ فکس ایسٹس اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ٹوٹل ایسٹس اس کے لئے ہمیں فریلڈ انسٹ کروانی پڑے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ انیلائز میں آ جاتے ہیں یہاں سے کلکولیشن میں یہاں سے کلکولیٹڈ آٹم لیتے ہیں اور یہاں ہم لکھ دیتے ہیں ٹوٹل ایسٹس کرنٹ ایسٹس کو پلس کروانا ہے فکس ایسٹس ہے اور اوکے پر کلک کر دیجئے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں آ گیا ہے اور اس فیلڈ اس کو ہم اٹھا کر اوپر کی جانب لے آتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہیں اس کو میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تو کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس جب پلس ہوگے تو ٹوٹل اماؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو بلینک آ رہا ہے یہ کیا ہے پروفٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ریٹین ارنننگز کا اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹل لائیبلیٹی پلس ٹوٹل ایکویٹی کو کلکولیٹ کرنا ہے اس کے لئے انیلائز پر آ جائے کلکولیشن کلکولیٹڈ آئٹم یہاں میں نام دے دیتا ہوں ٹوٹل لائیبلیٹی پلس ٹوٹل ایکویٹی یہاں میں کر دیتا ہوں کرنٹ لائیبلیٹی پلس آنر ایکویٹی پلس ریٹین ارنننگز اور اوکے پر کلک کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لاکھ بیس ہزار آ رہا ہے اور یہ دو لاکھ بیس ہزار آ رہا ہے دونوں برابر ہو گئے مائنس کو آپ کنسیڈر نہ کریں کیونکہ ہم نے بیلنس میں جو ہے وہ جنرل جنرل میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا تھا تو یہ آپ کی بیلنس شیٹ تیار ہو گئی جنرل جنرل میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ڈیوٹ اور کریڈٹ جو آ رہے تھے ہم نے یہاں کیا فارمولا لگا دیا تھا کریڈٹ کو مائنس کروا دیا تھا ڈیوٹ سے جس سے یہ ہوا کہ جو ڈیوٹ تھا وہ مائنس میں شوہ رہا ہے اور جو کریڈٹ ہے وہ پلس میں شوہ رہا ہے تو اس طرح آپ کیا ٹرائل بیلنس انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ تیار ہو گئی تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ جو سبسکرار�를 مل جائے تو 갔awi تو موسیقا موسیقی